اسلام علیکم ناظرین تو آئیے میرے ساتھ جی اسلام علیکم جی و علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام رزوان ہے رزوان کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں پرائیوٹ جوب اچھا لہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شامل سموک کا خطرہ اب لہور میں بڑھتا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو اینا گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اس پہ اقدام کریں تاکہ جو اینا عوام کو کم سے کم اس کا نقصان ہو اور اس کے جو خطرناک اثرات ہیں اس سے عوام بچ سکے اچھا محکمہ محولیات نے عوام کو اگاہی تو دی ہے لیکن اقدامات نہیں کیے گئے سموک کے روک تھام کے لیے جی بالکل یہ گورنمنٹ کو چاہیے اور اداروں کو چاہیے کہ ایمپلیمنٹ کروائے جائے جیسے کہ ماسک پہننا ضروری ہے تو ضروری سب کے لیے ہونا چاہیے اس کو ایمپلیمنٹ کروانا ضروری ہے کیا نام ہے آپ کا سائی کا اچھا سائی کا کیا کرتی ہے میں پڑی ہوں پڑی ہی ہے کس کلاس میں میں ٹین میں اچھا لہور دنیا کی الودہ تری شہروں میں شامل ہے پاکستان میں سموک بڑھتی جا رہی ہے محکمہ محولیات کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے کیا کہیں گے اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری پاکستانی قوم کتنی بے ہوتا ہے کہ کوئی اگر یہاں کہے جائے سکے کہ مارکس لگا ہے تو کوئی نہیں لگا سکتا اب میں نے مارکس لگایا پچھے پتے کہ سموک ہے اور رات کو پتے کہ میں نے وہ ہی جانا ہے اور پچھے پتے کہ میں نے ہی پہنے کو تو اس کا پوپرم مجھے ہی ہوگی اور یہ پاکستان کو خود کرنا چاہیے کہ اپنے سیلف کے لیے خود رسپیکٹ کرے ہیں اور اپنے دوسروں کے بھی جان پر چاہیے ہیں دوسرے کے لیے اچھا کیا سمجھتی ہیں کہ لہور دنیا کے لودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا کیا اس کے ذمہ دا شہری ہیں جی بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹر ہے انسر ہے کہ یہ یہاں کے جو جو پاکستانی عوام ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے یہ بلکل کریکٹ کا کیا سیجیشن دینا چاہیں گے اپنے پاکستانی عوام کو کہ آپ نے دیکھیں فلسطین کو بھی آپ کا پر چلا ہے کہ فلسطین کے بھی بیارے میں اور یہ پاکستان تھوڑا سا آپ کو کنٹرول کرے اور جو ان کے سموک ہے ان کے بارے سامارکس بغیرے لگائیں اور اپنی جان بھی بچائیں دوسرے کی بھی جان بچائیں بس میں یہ کرنے چاہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ ہماری بھی گلتی ہے کچھ حکومت ہماری کی بھی گلتی ہے سموک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سموک کے بارے میں کیا محکمہ محولیات نے سموک کے بارے میں عوام کو اگھا تو کر دیا لیکن اس کے روک تھام کے لیے کوئی اقدامات بھی کیے گئے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتے ہر کسی کہا ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے ادھر ہر کوئی اچھا بننے کے کوشش کرے گا اچھا اقدامات کرتے ہیں جو محکمہ محولیت اچھے بننے کے لیے اقدامات کرتی ہے ایسی بات ہے بالکل اچھا دنیا بر میں لہور نمبر ون پہ آگیا لودہ ترین شہر کیا سمجھتے ہیں کہ شہری اس کے ذمہ دار ہیں بالکل تو شہریوں کو کیا کرنا چاہیے شہریوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے بڑ ایک آج سے کبھی تعلیم نہیں بچتی شہریوں کے ساتھ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو کچھ ریسپونسپلیٹی ہونی چاہیے آپ جیسے بھی دنیا بر کے محول دیکھو ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ دیکھو یورپ کتنا صاف سترا ہے یورپ آپ ادھر سے ادھر آئیں گے آپ کو دو باسکٹ ملے گی لازمی جیدر آپ کوئی بھی چیز پھرو کچھ چیز کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں آپ ادھر پوری لینڈ گھومائیں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی اچھا یہ بھی تو دیکھیں یہاں پہ اگر باسکٹس مجود بھی ہو تو ہمارے یہاں کے شہری جو ہیں باسکٹس میں کورا ڈالنے کی زہمت نہیں کرتے ہوا ہے کہ آلودگی واقعی بہت بڑھ گئے اور سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے اور اسی لئے احتیاط کے طور پر میں میں ماسک بھی لگا رہی ہوں اور باہر نکلنے سے بھی آوائٹ کر رہی ہوں اچھا سموک کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں محکمہ محولیات نے اگاہی تو دی ہے لیکن اقدامات نہیں کی ہے کیا کہیں گے اس بارے میں واقعی ہی ایسا ہے اصلے پچھلے کچھ ارسے سے جو گورنمنٹ کی انسٹیابلیٹی ہے اس نے ملک کے لئے حالات بہت خراب کر دی ہیں ملکی آپ دیکھیں حالات کا یہ عالم ہے کہ اس وقت جو بھی پولوشن ہو رہی ہیں انڈیکس پہ ہم لوگ کہاں آگئے ہیں نمبر ون پہ ہمیں کامیابیوں میں پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا اور افسوسناس بات یہ ہے کہ ہم لوگ کس معاملے میں پہلے نمبر پہ آئے ہیں تو اللہ کرے کہ اس ملکوں کو اچھے حکمران ملیں جو اس ملک کے لئے بھی کچھ سوچیں اس پاس سے کس طرح سے گزر رہی ہے پیکٹس بن رہی ہے لیکن کوئی بھی شخص اس پہ سٹیپس نہیں لیتا رییکٹ نہیں کرتا جو بھی ہو رہا ہے خاموشی سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے ہمارا نہیں ہے تو یقین ہے انڈرسپوسیبل ہیں پاکستانی عوام کو کیا کہنا چاہیں گی پاکستانی عام سے ہم خدا کے لئے شعور کی دنیا میں آئیں اور اب جب آپ حکمران سیلیکٹ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں اور اس ملک کا مستقبل سوچ کر کریں اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے عوام کو سوچنا چاہیے جو ہماری پولوشن پھلانے والی گاڑیاں ہیں علودگی ہے جو ہمارے اوپر ایک ریسپونسبلیٹی ہے جو ہم پوری نہیں کر پا رہے اس کے لئے ہمیں سوچنا چاہیے عوام کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی محکمہ محولیات نے سموک سے اگاہی تو دی ہے لیکن اقدامات نہیں کیے سموک کے خلاف مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آرہا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں صبح کے ٹائم آتا ہوں تو صبح بہت زیادہ اس وقت ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ عجیب سا محول ہے آنکھیں خراب سموک اندر جا رہی ہے گلے میں جا رہی ہے انفیکشن ہو رہے ہیں بچوں کو ہو رہے ہیں ہمیں ہو رہے ہیں یہ کوئی اس طرح کا اقدام مجھے نہیں نظر آرہا ہے حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ سنتی تو ہے نہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے یہ بچوں کے لیے سوچیں عوام کے لیے سوچیں اس کے اوپر سخت عمل کریں جو گاڑیاں ہیں جو لوگ آگ لگا دیتے ہیں پوڑا دان کو آگ لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پولویشن پھیر رہی ہے اور ہمارے شہر کا نظام خوبصورت لہور کو خراب کیا جا رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کہ لہور کو گندہ کرنے میں شہریوں کا بھی ہاتھ ہے ایکزیکٹلی ہم سب سے زیادہ ہم خراب ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر عمل کرنا ہمیں اس کے لئے پر سوچنا چاہیے ہمیں گورنمنٹ میں یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سموک کا سنسلہ جا رہا ہے یہ تو پاکستان کو چاہیے جو حکومت پنجاب ہے ان کو چاہیے یہ سب سے زیادہ فیکٹری ایریہ جو ہے میرا خیال یہ یوز ہوتا ہے اس کے پاس یہ گاڑییں جو ہے یہ بھی یوز ہونی ہیں گیس کا سسلے میں تو ان کو چاہیے یہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے جس پہ جو ہے نا عوام کو تھوڑی سی صولت ملے یہ بیماریوں سے دودھ ہیں یہ تکریقہ ہونا چاہیے اچھا لہور شہری آپ نہیں سمجھتے کہ لہور شہری اس کے ذمہ دار ہے کہ لہور دنیا کی علودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے لہور میں عوام تو دیکھیں ابھی عوام اتنی ہاتھ جگہ پہ فسی ہوئی ہے مہنگائی کے چکر میں ابھی اس میں اپنے مہنگائی کنٹرول کریں گے یا تو پھر وہ یہ سموک کے چکر میں پڑھیں گے حکومت سے کیا چاہتے ہیں حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو سیٹ پہ پیٹھنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے سموک وغیرہ ہے جو منگائی وغیرہ سب کچھ کلیر کرنا چاہیے جیت ناسین آپ نے دیکھا کہ لہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شامل شہری چاہتے ہیں کہ سموک کے خلاف جلد از جلد اقدامات کیے جائیں کیونکہ سموک سے ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے امید کرتی ہو آپ کو اچھ کے پروگرم بہت پسند آیا ہوگا کمنٹ بوکس پر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ عائشہ تحسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ